سوال کرنے سے اگلی دفعہ بلیک لسٹ میں آ جاتے ہیں بارلی مندین آپ کا شکریہ دو چار ساری بڑی امپورٹن چیزیں ہیں جو مرہ خیال ہے ان کے کچھ کوسٹن جو ہیں عوام کے آپ سے بنتے ہیں آپ کی بڑی اچھی پالیسی تھی جب چائنہ کے حوالے سے آپ کے بڑا دبا ہو تھا پاکستانی چائنہ میں تھے اور سٹوڈنٹ سے اور پیرنٹس کا بھی ایک ان کی جینئر کنسن سی اور مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے بھی آپ کی فیصلے کا دفاع کیا بہت سارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ آپ کہہ سکتے تنقید بھی کی کہ آپ حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ ہے تو آپ ہمارے بچوں کی فکر نہیں کر رہے لیکن ہمارا خیال ہے آپ کو وہ فیصلہ ٹھیک تھا کہ اس وقت جس طرح پاکستان کو خطرات تھے تو بہتر ہے کہ روکا جائے وہاں سے لیکن ہم نے پھر دیکھا جس پہ آپ کو بڑی تنقیدار یہ ظروف بکاری صاحب کا بڑا نام آ رہا ہے کہ آپ کی وہ جو لاک ڈاؤن والی پالیسی تھی بارڈر سیل کرنے والی اس کے چینہ کے ساتھ آپ وہ یہ کام ایران کے بارڈر پہ نہیں کر سکے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آنا چاہیے تھا ہمارے پاکستانی ہیں بھائی ہیں اور روزہرین ہمارے لئے بھی اتنے امپورٹٹ ہیں اور اس کے بعد جو پٹیکرلی آپ کو کرنا چاہیے تھا کم جو شہر ایران کا وہیں پہ سب سے زیادہ یہ شروع ہوا اور وہاں پہ ویرس آیا اور سارے پاکستانی بھائی سے آ رہے تھے تو اب آپ کی تنقید آ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ نے اس بارڈر پہ شاید آپ نے لاک ڈاؤن یا اس کو اس طرح سیل نیک یا زیرو ٹالرنس پہ نیک ہے جو کہ آپ نے اس پہ چینہ پہ کہے تھے ایک چیز اور دوسری سر جو آپ نے اس ان بھی اپنے اس میں تقریر میں کہا کہ پندرہ جنوری سے آپ کو پتا تھا دو مہینے ہو گئے ہیں ہمیں اس دو مہینے پہ کہ کہیں پہ کوئی حکومت کیونکہ تیاری نظر نہیں ہے کوئی امرجنسی سٹیپس نظر نہیں ہے کہیں پہ کوئی حالچوں نظر نہیں ہے اور ہم انتظار کرتے رہے جب تک پوری دنیا جو ہے خدا نخواستہ وہ لاک ڈاؤن پہ جائے گی وہ کرفیو پہ جائے گی وہ سپلائیز پہ جائے گی ہم پیری کریں گے تو وہ جو دو مہینے تھے دیو اپالو جی ہمیں لگا ہے کہ شاید آپ میڈیا پہ نراز تھے آپ میڈیا خلاف یہ قوانین بناتے رہے آپ کے کیبنٹ کے ہری جنڈے میں یہی رہا میں تھوڑا سا کومنٹ کرنے کی میں ہم اجازت دے تھے پریمیسٹر سنتے ہوتے ہیں پہلے بھی سنتے تھے آپ بھی بڑا سنتے ہیں تو میڈیا کو ٹائٹ کرنے کے لئے لاز لائے گئے اس کے بعد میر شاکیلو رمان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی آپ کے ذہن میں تھا کہ ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے آئین حالات میں ان کو بھی کیا گیا ڈاکٹر دانشکا آ رہا ہے کہ ان کا پروگرام جو ہے آپ کی حکومتیں بند کروائے آئے اگرین ظلفی بخاری صاحب کے حوالے سے تو یہ سارے بہت ساری کنسانز ہیں لوگوں کی جب پورا ملک اس میں ٹریسس میں ہے میں جواب دے یہ اس میں ہے آپ کے ایک میڈیا کے ساتھ لڑائی ہے آپ کی سیاستدانوں کی دن چلو وہ جینوان ہے وہ بنتی ہے تو ایران کے بارڈر کے حوالے سے آپ کی دیگر سٹیپس ہمیں دو تین مہینے ٹائم تھا بڑا آپ کے پاس جو میرا خیال ہے یوٹلائز ہونا چاہیے تھا اور وہ یوٹلائز نہیں ہوا بہت شکریہ ازار روف دیکھیں بات سنیں اس کو اس اوکیجن کو استعمال کریں تاکہ لوگوں کو کرونا کے ایشیوز کے اوپر سمجھو اس وقت پاکستان کے اندر بڑا ضروری ہے میں آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ افراد تفریح نہ مچیں خطرہ پاکستان کو کرونا سے زیادہ افراد تفریح میں غلط فیصلے کرنے کا وہ فیصلے کرنے کا جس کے اثرات کرونا سے زیادہ بڑھے ہو اس لیے اس کو اس کے لیے استعمال کریں آپ یہ ساری جو چیزیں نام لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے اور میڈیا کے اوپر میں پہلے ایک میڈیا کے اوپر آپ کو بات کہتا ہوں جس طرح کی میڈیا کو پاکستان میں آزادی ہے میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کسی مغربی ڈموکرسی میں مجھے بتا دیں میں مغربی کی ڈموکرسی کو سمجھتا ہوں میں نے اپنی زندگی کے بیس سال یا گرمیاں وہاں گزاری ہوئی ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ اگر اس طرح کی باتیں جس طرح کی یہاں الیگیشنز لگتی ہیں آپ مغرب میں کریں جس طرح کے وہاں لائیبر لاؤز ہیں جو آپ کو فائنز ہوں گے آپ کے اخبار بند ہو جائیں گے یا آپ کی جو چینلز ہیں وہ بند ہو جائیں گے اس لیے میرے سے میڈیا کی اس وقت بات نہ کریں بات کریں کرونا کی اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم پندرہ جینوری سے ہماری ٹیم تیار تھی ہم نے مسلسل اس کی کیابنٹ کے اندر میٹنگز ہو رہی تھی سوچ رہے تھے کیا کریں اور آج اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ پہلا کیس اٹلی کے اندر آیا تھا ساتھ یا آٹھ فیبری کو آج اٹلی کا حال دیکھ لیں پہلا پاکستان میں چھبیس فیبری کو کیس آیا تھا آج پاکستان میں چھے ڈیٹس ہوئی ہیں میں آگے کا نہیں جانتا اللہ سے دعا مانگتا ہوں سارا وقت کہ ہمیں بچائے لیکن ابھی صرف نو سو کیسز ہوئے ہیں اور چھے ڈیٹس ہوئے ہیں چھے میں سے چار کینسر کے مریض جن کے بڑے بڑے حال تھے سو پہلے میں پرسپیکٹرز میں لے آؤ کہ کچھ تو چیز ٹھیک ہی ہوگی چائنا سے جب ہمیں پتا چلا مسلسل چائنیز اتھاریٹری سے ہم ٹاج تھے آپ نے بات بلکل ڈھیک کی کہ ہمیں بھی بڑا پریشر تھا ہمارے بھی اگر بچے کئی باہر ہو جس طرح وہ وہان پروفیس میں تھے ہمارے لئے بڑا مشکل تھا ہر روز وہ آج کل تو اپنے موبائل فون کے اوپر آپ کوئی بھی ویڈیو ڈال سکتے ہیں اور وہاں درد بھری کہ ماں باپ رو رہے ہیں بچوں کا برا حال ہے بڑا پریشر تھا ہم نے اس لیے ہم کامیاب ہوئے کیونکہ چائنہ کے اندر بڑا زبردست کنٹرول تھا انہوں نے پقاعدہ ہم انٹاچ رہے میں نے پریزیڈنٹ شیر سے خود بات کی اس کے اوپر وہ مسلسل انہوں نے ہمیں بتاتے رہے کیا ہو رہے بچوں کا کیا حال ہے کیا کنٹرولز کر رہے ہیں اور چائنہ سے ایک بریض نہیں آیا ایران میں کیا ہوا جب تاہتان کے اندر لوگ آئے بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہم ایران سے بھی انٹاچ تھے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایران میں جس طرح جب پھیلی تو ایران اس سے اس طرح ڈیل نہیں کر سکا جس طرح چائنہ نے کیا نہ ان کے پتہ نہیں سینکشنز کی وجہ سے جو بھی وجہ ہے ایران کے پاس نہ وہ کنٹرولز تھے نہ وہ وسائل تھے وہ آکے بیٹھ کے تافتان بورڈر کے اوپر اب وہ پاکستانی تھے ہم ان کو ہم نے کوشش بھی کی کہ وہاں کارنٹین میں رہے ایران کے لیے کیونکہ خود مسئلہ تھے ہمیں مسئلہ ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں ان کو نہ لیتے یہاں کیا ہوا کہ یہاں سے ڈاکٹر زفر ڈاکٹر زفر یہاں سے تافتان گئے یہ کوئی ستائیس ستائیس فیبری کو آپ تافتان گئے تو وہاں گئے وہاں جا کے انہوں نے فسیلٹیز دیکھی ہم مسلسل ان کے ساتھ انٹاچ تھے جو جام کمال تھے بلوچستان کے چیپ منسٹر سے وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں آپ اگر وہ تافتان میں جا کے دیکھیں وہ تو ویرانے کے اندر ہے سات سو کلومیٹر تو کوئٹہ سے ہیں اس کے بعد بڑی مشکلوں سے ہم نے فوج کے ساتھ مل کے وہ کوئی میک شفٹ وہ لے کے گئے وہاں وہ کیا تھی وہ کیا وہ ٹیسٹنگ تھی نہیں نہیں وہ جو ہم ٹیسٹنگ لیب لے کے گئے وہاں سے بڑی مشکلوں سے وہ پچھائی وہاں موبائل لیب وہاں لے کے گئے اب دیکھیں وہاں ایکسپیکٹ کرنا اس ویرانے کے اندر اور ہم اس کو کنٹرول کر لیتے یہ ہم سب سے بہت مشکل تھا آپ کہتے ہیں نا جی تیاری کریں تو ہمارے سے تو بڑی تیاری اور ملک بھی ہیں پاکستان نے تو جو ہمارے وسائل تھے اس کے بیچ میں ہیں اگر آج اللہ کا کرم ہے میں یہ نہیں کہہ رہا آگے کیا ہوگا لیکن اگر آج پہلے کیس سے اور آج تک اگر ہمارے نو سو ہیں اور انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم تو باقی دنیا سے بہت بہتر ہیں جی